اتحاد نیوز کرناٹک مہاراشتھ کے سرادین علاقوں میں اور ساتھ میں کوکن کے علاقوں میں بھی اس بار پچھلے سال کے مقابلے میں بارش زیادہ ہی برسری ہے اسے بتائے جا رہا ہے کچھ جگہوں پر بہتر پھٹنے کی وارداتیں بھی پیش آ رہی ہیں آج کا رائیگن کی بھی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں کہ کرناٹک کی کئی ندیاں افان پر ہے اگر خاص کر بیلگام زلے کی بھی بات کہی جائے تو ندیوں میں پانی باڑ کی طرف بہنے لگا ہے لب ڈالہ بھری ہوئی ندیاں دیکھی جاری ہیں گوکاک فالس میں بھی پانی کا بہاؤ تیز ہو چکا ہے چندگڑا آزرا امبول علاقے میں مستقل بارش برس رہی ہے جس سے تامرپرنی گھٹاپربان چھتری ہرنکیشی ندیوں کو باڑا چکی ہے اور اسی وجہ سے گوکاک فالس تیزی سے بہر آئے فیلال تامرپرنی گھٹاپربانہ دیوں کا پانی بھی ہنکل ڈیم میں روکا جا رہا ہے اطلاع کے مطابق چھتری ندی کے بھی پانی کو روکا گیا لہٰذا ہرنکیشی ندی کا پانی گھٹاپربانہ دی کے ذریعے سے گوکاک فالس سے گرتا ہے یقیناً قدرت کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنا چاہیے اور اس پاک پرورتگار کو یاد کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہی اتنے خوبصورت نظاریں ہیں تو خدا کی جنت اور وہاں کے نہرہ کیسی ہوں گی خیر گوکاک فالس میں بھی بے انتہا خوبصورت نظار اس بار بھی دیکھنے کو بھی رہا ہے پانی کا تیز باہو جب اونچی جگہ سے سینکڑو پیٹ نیچے گرتا ہے تو یقیناً نظارہ اپنے آنکھوں میں قید کرنے کے ساتھ کیمرے میں بھی قید کرنے کو جی للچاتا ہے پر کیا ہم اتنے لاپروہ ہو چکے ہیں کہ جذبات میں آ کر اپنی زندگیاں تک داو پر لگانے سے غریز نہیں کر رہے ہیں اسے ایک طرح کی ہماکت یہ کہہ سکتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کئی ہاتھ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں موت کہاں کب کس شخص میں انسان کو دبوچ لیتی ہے کہنی سکتے ہیں اور بارہا انتظامیاں کی جانب سے ہدایت بھی دیے جاتے رہے ہیں اس کے باوجود بھی نوجوانوں کو خاص کر سیلفی لینے کی نہ سب جلدبازی رہی تھی بلکہ خطرناک جگہوں پر کھڑے ہو کر تشویریں کھینچتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے جہاں گو کاک فالس کے یہاں بھی اس طرح کی کئی نظار دیکھنے کو ملے جس سے آج کا موضوع بنانے کی نوبت آئی اس سے پہلے بھی گو کاک فالس کے یہاں کئی ہاتھ سے پیش ہو چکے ہیں کئی زندگیاں اسی ہماکت کا شکار ہو چکے ہیں ان تمام کے باوجود بھی ہم نے نہ تو سبق سیکھا ہے اور نہ ہی سبق سیکھنا چاہتے ہیں اب تو لڑکیاں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتی بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لڑکے تو پہلے سے نشے کے عادی ہو چکے تھے اب کچھ لڑکیاں بھی جو اپنے آپ کو جدید زمانے کی سمکتی ہیں بے شرمی کا مظاہرہ کرنے سے انہیں کچھ بھی گریز نہیں لگتا کئیوں کو تو سیلپی کے چکر میں بلکل کنارے کھڑے ہو جاتے اور پاؤں فیسل کر گرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملا کئی سارے خبریں اطلاعات بھی ہم سنتے رہتے ہیں آخری سلاپ روائی سے ملتا کیا ہے آپ تو ہماکت تکبری اپنے آپ کو ہوشیار اکلمند سمجھنے کی چکر میں دنیا سے چلے جاتے ہو لیکن جن والدین نے آپ کو پروریش کر یہاں تک لیا تھا ان کے لیے کبھی نہ مٹنے والے درد دے کر چلے جاتے ہیں گھروں سے جھوٹ بول کر کہیں نوجوان ہم بولیے کٹوار چکلے تلالی مالون جاتے ہیں موٹر سائیکل پر ایڈونچر کرتے ہیں وہ تیز رفتار چلاتے ہیں اور پھر کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں عید کے بعد ہوئے حادثوں نے کئی ماں باپ کی گود کو سونا کر دیا ایک عید دن میں چھے موتیں صرف امبولی کی سڑک پر ہوئی اور وہ بھی تقریباً لوگ بلگام شہر سے دسویں امتیانات کے بعد دوستوں کے ساتھ کٹوار گئے اور وہ زیب مجاور کی موت پیش آئی کہیں سارے واقعات کا ذکر کیا جا سکتا ہے باشبن کی چار لڑکیاں اسی کٹوار ڈیم میں گر کر مر گئی اسی طرح بلگام ماراتہ منڈل کے ساتھ طالیب ایلنس سندھ دور کے سمندر میں ڈوب کر مر گئے کل سائیتالیس طالبہ و طالبات پکنک منانے گئے تھے پر حادثہ پیش آیا ایک ہی خاندان کے چار اور دگر تین اس طرح سات لوگ کعویری میں ڈوب کر مر گئے حال ہی میں پونا کے مولانا انساری کا پورا پریوار بھوشی ڈیم میں ڈوب گیا نپانی کے دو افراد کالما وادی ندی کے ڈیم میں ڈوب گئے اور ان کی بھی موت ہو گئی وہ دونوں بھی کولیس طلبہ تھے وڑگاں کے نوجوان کے وجرا فالس میں گر کر موت ہو گئی پچھلے سال آگرت میں ہی گاندینگر کا حسین اور کٹی کڑچی ماہ صاحب درگاہ کی زیارت کو گیا تھا حادثے میں اس کی بھی موت ہو گیا اگر فیرس دیکھی جائے تو ایک طویل ہے پر کیا ہی نصیب حادثہ کہہ کر نظر انداز کیا جائے کئی ہاتھوں کے لیے ہم خود ہی تو ذمہ دار نہیں ہیں اب گوکاک فالس کی اس تصویر کو آپ کیا کہیں گے اگر پاؤں فیسر کر جان بہک ہوتے ہیں تو مرنے والا تو مر گیا لیکن پیچھے کیا چھوڑ جاتا ہے خاص کر نوجوانوں میں اس طرح کی لاپروہی قصر سے دیکھی جاتی ہے یقیناً کچھ ہاتھ تک تربیت کے کمی ہے کسی کے بات نہ سننا منمانی کرنا اور مزید سونے پہ سوہا گا دوستوں کی سنگت پھر کچھ نے تو مزے سے مراد ہی نشہ سمجھ لیا ہے ایک تو حرام کام کرنے کے بعد ویسے بھی اللہ کی مدد تم سے ہڑ جاتی ہے یہ بات اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم نے امبولی یا گوہ کو جو لوگ بلغام سے پکمک بنانے کے لئے جاتے ہیں گاڑیاں کھڑا کر سڑک پر ہی نشے میں دھوتھ ہو کر ناستے رہتے ہیں اپسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں سے کئی سارے مسلمان بھی ہوتے ہیں بلغام سے بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ جو بھی ڈوب کر مرے ہیں نشہ ہی کرتے تھے یا نشہ کیا تھا لیکن دوستوں کے ساتھ جو اس طرح پکنک بنانے جاتے ہیں تو نشے میں تیز اور افتار موٹر سائیکل دوڑاتے ویرے ریس تو لگاتے ہیں پر زندگی کے ریس ہار جاتے ہیں کچھ لاموں میں کئی زندگیاں خاموش ہو جاتی ہیں مطلب کچھ لوگ خود ہی ہاتھوں کو دعوت دیتے ہیں بزرگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ آگ پانی اور مشین کے ساتھ کبھی کھیل تماشا نہیں کرنا چاہیے سمندر میں کھیلنے کودتے کے لیے اچھا لگتا ہے لیکن سمندر میں بھی جذبات میں آ کر اندر تک جاتے ہیں پھر اندر ہی چلے جاتے ہیں کبھی واپس نہ لوٹنے کے لیے پھر ریسکیو ٹیم کو ہی بلانا پڑتا ہے ضرورت ہے زندگی کو سنجیدگی سے سمجھنے کی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے ایک زندگی جب چلی جاتی ہے تو کئیوں کی زندگی کو متاثر کرتی ہے کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا شوہر چلا جاتا ہے اپنے بیٹے کا صدمہ اکثر مائے برداشت نہیں کرتی ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور اپنے وجود کا ہر دم ہمیں احساس ہونا چاہیے پانی کے ساتھ مزاک کرنے والے بھلے بھلے لوگ چلے گئے لہٰذا لوگ پانی کے نظارے دیکھنے کو چھٹیاں منانے جھرنے ندیاں فالس پہاڑی جگہوں پر موج کرنے جاتے ہیں پر وہاں جانے کے بعد اپنے آپا خو بیٹھتے ہیں قدرت کو دور سے ہی دیکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہماری زندگی بیشکیمتی ہے اور تمہیں کسی ہی مقصد کے تحت اللہ نے بھیجا اس کا احساس ضروری ہے اور اگر آپ مان لو کہ دیندار بھی نہیں ہو تو آپ کے پیچھے کئی لوگ ہیں جو گھر پہ انتظار کر رہے ہیں ان کا تو کم سے کم خیال اور لحاظ کرنا ضروری ہے اور سب سے اہم والدین کا خیال کریں کیونکہ آپ کو اس جوانی تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے زندگی کا اپنے جسم کا خون تمہارے لیے پانی کیا ہے اور یہ چلے نہیں کہ تم منوانی کر کے زندگی تباہ کر رہو گوکاک فالس میں حالہی میں اس طرح کے نظارے دیکھنے کے بعد حادثے کے امکانات کا انکار نہیں کیا جا سکتا پولیس کی تیناتی کے ساتھ اپنے ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہدایت کے تختیاں پوشٹر لگانے کے باوجود کئی حادثوں کو دیکھنے سننے کے باوجود بھی ہم آخر اتنے لا پرواہ کیوں ہیں اس سوال کا جواب تو ہمیشہ کی طرح آج بھی نہیں ملتا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادل دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ